اسلام علیکم ویورز پاکستان کے سابق ریکٹر شوے بختر نے انکشاف کیا ہے کہ دوہزار پانچ کے دورہ اسٹریلیا کے دوران ان پر کیا بھی تھی اور انہوں نے کس طریقے سے ان تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان پر کس قسم کے الزمات آئید کر دیئے گئے تھے بتائیں کہ آپ کو تمام تفصیلات لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں قومی ٹیم کی کھلاڑی کی کسی ایک لڑکی کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور ان پر ریپ کا الزام لگا دیا گیا فاسٹ بولر شوے بختر کا کہنا ہے کہ دورہ اسٹریلیا کے دوران مجھ پر لڑکی کے ریپ کا الزام لگایا گیا میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا اور مجھے بہت زیادہ اس سے تکلیف پہنچی کہ مجھ پر یقین کیے بغیر مجھ پر الزام آئیت کر دیا ہے لیکن میں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اپنی ٹیم کے تمام لوگ مجھے برا بلا کہنے لگے اور میرے بارے میں غلط سوچنے لگے مجھے مشکوک سمجھنے لگے شوے بختر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کھلاڑی کا نام چھپا لیا تھا تاہم انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے درخواست کی تھی کہ میڈیا کو بتایا جائے تک یہ بات نہیں پہنچائے گی ساتھ ہی ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بورڈ سے کہا کہ کھلاڑی کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے لیکن ان کا نام کلیئر کروایا جائے اس معاملے کے دوران کرکٹ بورڈ نے شوے بختر کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا تاہم میڈیا میں آنے والی تمام ریپورٹس کو میڈیا نے غلط قرار دے دیا تھا اور شوے بختر پر الزمات غلط تھے انہوں نے بھارت کے خلاف سیریز کے لیے مکمل طور پر فٹنس بحال کرنے کے لیے پاکستان بھیج دیا خیار رہے کہ شوے بختر دنیا گریکٹ کا بہت بڑا نام ہے ان کے پاس تیز ترین گین کروانے کا عالمی ریکارڈ موجود ہے انہوں نے پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ میچز کھیلے اور بہت زیادہ لیگز میں شرکت کی اور وہاں پر بھی اپنا نام کمائیا مزید شوے بختر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس الزام میں پاکستان واپس بھیج دیا گیا اور میرے تمام دوست اور کالیگز بھی مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگے انہوں نے بتایا کہ میرے لیے یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا جس سے میں گزرا اور اس امتحان میں میرا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی ساتھ نہیں دیا حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ چھپ رہو اور میڈیا میں ایسی خبریں پھیلانے سے گریز کرو لہٰذا آج میں یہ انکشاف کرتا ہوں کہ مجھ پر وہ بہت بڑا الزام تھا اور میری بیزتی کی گئی مجھے تمام کالیگز کے سامنے پاکستان واپس جانے کا کہا گیا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پھرسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ تمام نئی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں